محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں آپ انکر تمہاری زندگیوں میں کس طرح برستی ہے حضور اپنی کملی کس طرح تان کر آپ کے سروں پر قائم ہوتے ہیں حضور کا فیض آج بھی جاری ہے بدبخت ہے وہ لوگ نابینا ہے وہ لوگ انتے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نسال کے بعد فیض بند ہو گیا ماذا اللہ ان کی قبر ہو گئی زندہ نہ رہے بدبخت تو تم زندہ نہ رہو مصطفیٰ تو مردہ سمجھنے والو مصطفیٰ زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گے ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا فرق یہ ہے وہ بلا ہجاب پاتے تھے اب عمرت کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں اور یہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہے مصطفیٰ کا نہیں ہے اگر ہم پردہ ہٹا لیں مصطفیٰ آج بھی بے نقاب دیدار کراتے ہیں اپنے مردم اور بے حساب اتا کرتے ہیں اللہ کا کرم اگر اس زبانے میں تھا تو آج اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ بورا نہیں ہو گیا کمزور نہیں ہو گیا اللہ کے کرم کا خزانہ ختم نہیں ہو گیا ہمارے ہاتھ اٹھنا بند ہو گئے ہیں ہماری جولیاں پھیلنا بند ہو گئی ہیں ہم عارضی ہاتھ اٹھاتے ہیں رات کے دیرے میں سال میں ایک رات جو کچھ نوکری کی آقا آپ کی نوکری کی میرے تاجدار آپ کی نوکری کی مکینِ قمتِ خضر آپ کی نوکری کی صرف اس لیے کہ ان مرتادلوں میں حضور آپ کی محبت کی زندگی آ جائے اور آج بدعقیدگی کی لہر ہے بے دینی اور بدعقیدگی کی لہر ہے مصطفیٰ کی محبت مصطفیٰ کا عدب رسول کی تازیم رسول کا تعلق جر جر سے کاتا جا رہا ہے اور کھیچا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو رسول سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے حضور کے غلاموں کو اپنے آقا سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے اور دنیا اور مال اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیگانہ بنا رہی ہے میرا جینا مرنا میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا یہ ایک آراز ہے آپ سنتے ہیں لوگوں کچھ عرضہ اور رہے گی کچھ دن اور ہوگی جب اللہ نے چاہا یہ بھی بند ہو جائے گی میری آرزو یہ ہے کہ میرے جیتے جیتے میری آنکھوں کے زامنے پاکستان کی نصریں مصطفیٰ کے عاشق بن جائے میرے آقا کے عاشق بن جائے میرے آقا کی محبت میں سنا ہو جائے ان کا جینا مرنا خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہو جائے اورنا بھی چھوڑا حضور کی سنت ہو جائے حضور کی سیرت ہو جائے اللہ کے دین کا جنگہ تھاملے مسلمائے ہو جائے اور پھر بولی مصری داستان خدا و مصطفیٰ کے تعلق